کوئی اتنی اچھی پوزیشن نہیں ہے عمران حان صاحب کی اس وقت جو عمران حان صاحب کا جو ذائچہ ہے اس کے اندر وہ ملک چھوڑتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے ہیں عمران حان خود چاہتے ہیں کہ میں جیل میں چلا جاؤں وہ ڈیٹرمن رہیں گے چونکہ ان کا جو مارس ہے وہ تھوڑا زید میں رہے گا یعنی وہ حوصلہ نہیں ہاریں گے اب ان کے چونکہ مشیران کے اندر کچھ تبدیلی آئے گی جس کی وجہ سے وہ تھوڑے پوزیٹیو شاید آپ کو بیہیو کرتے ہوئے نظر آئے ہیں پرویز علی صاحب ہے ان کا جو ذائچہ ہے وہ بھی ڈیٹرمن ہے لیکن ان کی تھوڑی سی ہیلتھ کا ایشو رہے گا پی ڈی ایم اگر ٹوٹ بھی جائے تو چونکہ یہ تین ہی پارٹی اس وقت جو ہیں وہ زیرے آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک پی ٹی آئی ہے ایک پیپلز پارٹی ہے اور ایک نون لیگ ہے تو ان کے اندر تینوں کے اندر ہی جوڑ توڑ ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں ہم نے اپنا ذریعی سسٹم ٹھیک کرنا ہے اس کے بعد ٹیک سٹائلز کو بہتر کرنا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے مزبان کا اوال امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھردی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں سیر سکندر عزوی صاحب کے ساتھ جو کہ ایک اسٹرولوجر ہے اسلامی سکولر بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سپیرچول ہیلر بھی ہے آج ہم کے ساتھ موجود ہے ان کی ڈیفرنٹ پیشن گوئی ہے ڈیفرنٹ ٹاپکس پر پیشن گوئی ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں اور وہ سچی بھی ثابت ہوتی ہیں لیکن آج ہم لوگ ان کے پاس موجود ہے چند سوالات کے ساتھ جو ملکی صورتحال چل رہی ہے آج جانیں گے کہ پولیٹیکل اسٹرولوجی کیا کہتی ہے کہ ہمارا ملک کس طرف ڈائیوارٹ ہونے والا ہے کیا حالات پی ٹی ایم کے ہونے والے ہیں پی ٹی ای کا کیا فیوچر آنے والا ہے کچھ باتیں ان سے جانیں گے سوالات کرتے ہیں تو میرے ساتھ روئے گا السلام علیکم سر ملکی صورتحال کیا ہے میں ٹھیک ہو سر آپ سنائے آپ کی بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا سر میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر بات کیجائے ملکی صورتحال کی اور عوام کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے اور حکومت نے ایک معاشی پلان بھی دے دی ہے آپ کیوں کہ لگتا ہے کہ یہ جو معاشی پلان دیا گیا ہے وہ کتنا سکسیسفل ہوگا کیا مہنگائی میں کمی آئے گی یا پھر نہیں کیا کہتا ہے ذائچہ جی ذائچہ کے اعتبار سے اگر کلکولیشن لی جائے معاشی حوالے سے تو جو ملکی صورتحال ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کوئی اتنا خاص اثر نہیں ہوگا جو انسان مہنگائی کے حوالے سے جو پریشان ہے جو ایک لوگ جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے جا چکے ہیں وہ لوگوں کو تو فرق پڑے گا کیونکہ آپ کو زیادہ علم ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ذریعی جو رکبہ ہے وہ زیادہ ہے تو میری جو پیشگوئی ہے میری جو پرڈکشنز ہیں میری جو پرڈکشنز ہیں وہ یہ ہے کہ جو معاشی حالت ہے اس میں ذریعی جو طاقت ہے اس میں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے اگر ہماری ذریعی ایکانومی اور پاکستان کے اندر ذریعی جو طاقت ہے اگر اس کی جیسا کہ گندم ہے چاول ہے جو ہے جو ہمارے اجناس ہیں اگر اس کی ٹھیک طرح سے کٹائی ہوتی ہے اس کو بویا جاتا ہے تو میرے حیال سے پاکستان کا جو مہنگائی کا فقدان ہے وہ بہت حد تک کنٹرول رہے گا تو سب سے بڑا جو ہمارا جو ایک میری جو کلکولیشن کہتی ہے کہ ہم نے اپنا ذریعی سسٹم ٹھیک کرنا ہے اس کے بعد ٹیک سٹائلز کو بہتر کرنا ہے اگر آپ ٹیک سٹائلز کو جو مزدور طبقہ ہے ان کو اگر آپ کوئی کام نہیں دیں گے اگر یہ وہی انڈسٹری کو تباہ کر دیا جائے گا تو ابھی میں کوئی اتنی اچھی حالت نہیں دیکھ رہا تو مہنگائی کا کم کر دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ ایک ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ جو ہے اس کو جاری کریں ان کے اندر ایسی جو اقدامات کریں کہ وہ ذریعی جو ایک سیگمنٹس ہیں جو پاکستان کا ذائچہ ہے اور اس کی کیلکولیشن ہے ذریعی جو طبقے کے اندر بہتری لائی جائے اور جو ملز ہیں ان کے اندر اگر بہتری لائی جائے گی تو مہنگائی ہمارے پاکستان پہ کوئی بڑا سر نہیں دائے گی ایسا اگر دیکھا جائے تو بائنس عمران خان کا جو فورمولا استعمال کیا جا رہا تھا وہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آرہا ابھی بھی بڑے بڑے رہنما ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو کیا عمران خان کا فیوچر ہے جو لوگ موجود ہیں ہمارے پر جنہوں نے عام عوام ہیں وہ اس کا کیا رد عمل آنے والا ہے جہاں تک پاکستان کا ذائچہ اور عمران خان کا جو ذائچہ ہے اس کے اندر تو ابھی عمران خان صاحب کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا ہے تو کوئی اتنی اچھی پوزیشن نہیں ہے عمران خان صاحب کی اس وقت پلینٹ کے حوالے سے لیکن یہ ہے کہ وہ ڈیٹرمن رہیں گے چونکہ ان کا جو مارس ہے وہ تھوڑا زید میں رہے گا یعنی وہ حوصلہ نہیں ہاریں گے یہ جو کیلکولیشن ہے ذائچہ میں یہ ہے اچھا سار اگر ذرائع کے مطابق دیکھا جائے تو عمران خان کو دو آفرز دی گئی ہیں پہلی آفر یہ ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر باہر چل جائیں ایت تک تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اگر وہ ملک چھوڑ کر نہیں جاتے تو ان پر جو ہے وہ ریمانٹ انہیں دے دیا جائے گا اور انہیں جیل میں بند کر دیا جائے گا تو ذائچہ کیا کہتا ہے کیلکولیشنز کیا کہتی ہیں آپ کے مطابق کہ عمران خان ملک چھوڑیں گے یا پھر جیل میں جائیں گے دیکھیں یہاں پر بڑی ایک اسٹرالوجر جو یہاں پر دیکھئے یہاں پر ایک اسٹرالوجر کا بھی سمجھلیں بہت بڑا اگزیم ہوتا تو جو عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے اس کے اندر وہ ملک چھوڑتے ہوئے تو نظر نہیں آرہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چونکہ وہ اٹے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں میرے حیال سے وہ اپنے اوپر کوئی جو ہے وہ قید ہو جائیں گے چونکہ وہ ایک منجے ہوئے تھوڑے سیاستدانوں کے اب ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو پہلے ان کی رائے کچھ اور تھی اب ان کی رائے کچھ اور تھی تو آپ کا مشیر جو عمران خان کا ذائچہ ہے وہ بالکل کنفیوز ہے لیکن اب ان کے چونکہ مشیران کے اندر کچھ تبدیلی آئے گی جس کی وجہ سے وہ تھوڑے پوزیٹیو شاید آپ کو بیہیو کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اور مجھے نہیں لگتا میری کیلکولیشن یہ کہہ رہی ہے کہ وہ شاید ملک چھوڑ کر نہ جائیں وہ پاکستان میں ہی رہیں گے اور چونکہ یہ ایک سیاستدان کے لیے بڑا ایک بڑا موقع ہوتا ہے کہ وہ جیل میں جائے اور وہ لوگوں کی جو ہے وہ جو ہے وہ ان کی وہ توجہ جو ہے وہ رکھے تو میرے حال سے عمران حان صاحب اب صرف چونکہ ایک بیڈ امپریشن ان کا گیا ہے پچھلے دنوں نو مئے کے بعد جی نو مئے والا جو واقعہ ہے اس میں ان کا بیڈ امیج گیا ہے پوری دنیا گندر تو میرے حال سے ان کا جو ذائچہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ملک سے باہر تو نہیں جائیں گے لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے مشیران نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر مقبولیت پھر سے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ جیل میں چلے جاتے ہیں جیل میں چلے جائیں گی تو عمران حان خود چاہتے ہیں کہ میں جیل میں چلا جاؤں خود وہ چاہتے ہیں ان کا ذائچہ یہ بتا رہے ہیں جی ذائچہ میں ملیشنز یہ کہہ رہی ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے اچھا انہوں نے عمران خانے جو ہے وہ اپنی جگہ تبدیل کر لیا پہلے انہوں نے زمان پاک میں اپنا ڈیرہ جمعیا ہوا اب جو ہیں وہ بنی گالا شیفٹ ہو گئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہر اقتدار میں وہ رہ کر اپنے معاملات کو درستگی طرف لے کے جائیں گے دیکھیں چونکہ ان کا جو مرکری ہے وہ تھوڑا ہلا ہوا ہے تھوڑا سا پریشان ان کو کرے گا اس وقت عمران حان کی ذاتی رائے کوئی نہیں ہے وہ میں نے جیسا کہ کہ ان کے جو پلانٹس کے جو مجھے نظر آ رہی ہے کیلکولیشن نظر آ رہی ہے تو ان کو جو اڈوائز اب دینے والا جو عملہ ہے وہ ان کو ایک بڑی بہتر کوئی حکمت عملی دے سکتا ہے دے سکتا ہے یہ ان کے ذائچے میں ایک نئی چیز ابری ہے تو اس لیے میں یہ کیلکولیشن آپ تک پہنچا رہا ہوں زبردست ہو گیا اچھا اگر دوسری پارٹی اس کی بات کی جائے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ آپس میں بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ رہے نماؤں کی جو ہے وہ آپس میں ہم جو ہے وہ اس طرح کے معقولے جو ہے وہ ہمیں سننے کو مل رہے ہیں تو اگر پی ڈی ایم ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ وہ جو کڑی ہیں ان کی کمزور ہوتی جا رہی ہیں پی ڈی ایم اگر ٹوٹ جاتی ہے تو امران خان اس سے فائدہ کیسے اٹھا پائیں گے یا اٹھائیں گے یا نہیں دیکھیں پی ڈی ایم کا جو مقصد تھا وہ سب کو پتا ہے اب یہ ہے کہ جو جو ہے آصف علی زرداری صاحب جی وہ ایک چونکہ منجے ہوئے سیاستدان ہے ایسا ہی ہے اور شہباز شریف صاحب ایک بہت زیادہ ان سے بھی منجے ہوئے تو وہ بیسیکلی اس معاہدے پر آر ایڈی ان کو پتا تھا چونکہ یہ پارٹیز ہی ان کے منشورات الگ ہیں ان کے منشورات الگ ہیں تو یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹ بلکہ ٹوٹ نہیں ہی تھی چونکہ ان کے منشورات ہو رہے ہیں ان کے منشورات ہو رہے ہیں تو پی ڈی ایم اگر ٹوٹ بھی جائے تو چونکہ یہ تین ہی پارٹیز وقت جو ہیں وہ زیرے آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک پی ٹی آئی ہے ایک پیپلز پارٹی ہے اور ایک نون لیگ ہے تو ان کے اندر تینوں کے اندر ہی جوڑ توڑ ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں بہت سارے لوگ ان تینوں پارٹیز کو اچھے ہوئے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چونکہ پیپلز پارٹی بھی اپنے جگہ پر بہت سٹرونگ کھڑی ہے نون لیگ بھی اپنی جگہ پر بہت سٹرونگ کھڑی ہے یعنی اس وقت جو مقابلہ ہے وہ بہت ٹف ہے بلکل ایسے اور یہ تینوں ایک دوسرے کی ایک بہت سمجھلے ایک ایسی دنگل ہونے جا رہا ہے جو تینوں کی پاورز نظر آئے گی اور یہ ایک پاکستان کے اندر مہنگائی کی تھوڑی سی شرعہ بڑھ سکتی ہے یہ کم نہیں ہوگی بلکہ تھوڑی سی یہ خرابی کی صورت بظاہر آپ کو لگے گا کہ مہنگائی کم ہوگی مہنگائی کم لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا اصل میں تینوں ہی جو پلٹیکل پارٹیز ہیں یہ اپنے اپنے وارڈ بینک کو لینے کے لیے سرگرم نظر آئے گی سرگرم نظر آئے گی زبردست ہوگی پرویز الہی سے چودری سادیق حسین صاحب کی جو ہے وہ ملاقات ہو گئی ہے جس میں جو ہے وہ یہ دیکھا جا رہا ہے یہ سوال اٹھ رہے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کیا پرویز الہی جو کہ ایک مضبوط سیاستدان ہے وہ ثابت قدم رہیں گے یا پھر وہ بھی پیٹی آئی چھوڑ جائیں گے جی جو بیسیکلی ہیلتھ کا ان کو ایشو آئے گا وہ چھوڑیں گے نہیں ان کے ساتھ کوئی ہیلتھ کا ایشو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ پوز لے سکتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں وہ تھوڑا تاکف کر سکتے ہیں تھوڑا وقفہ بریک لے سکتے ہیں چونکہ جو پرویز الہی صاحب ان کا جو زائچہ ہے وہ بھی ڈیٹرمن ہے لیکن ان کی تھوڑی سی ہیلتھ کا ایشو رہے گا جس کی وجہ سے وہ کوئی اتنی سیاسی سرگرمی میں حصانی پارٹی سپیٹ کم لیں گے پارٹی سپیٹ کم کریں گے یہ کچھ سوالات جو ہم نے کمنٹ سیکشن سے اٹھائے اور وہ جاننا چاہتے تھے بہت شکریہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا ہے ہمیشہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں بڑے اچھے سے ماشاء اللہ آپ ساری چیزوں کو لے کر چلتے ہیں پیغام کیا دیں گے آپ دیکھتے والے ناظرین کو پیغام یہی دوں گا بار بار کہ اپنے وطن سے محبت کریں اپنے وطن سے باوفا رہیں اور حلاتِ حاضرہ سے بہابر رہیں بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت بہت شکریہ یہ تھے کچھ سوالہ جن کے جوابات آپ تک پہنچا ہے اور یہاں پر ایک ضروری بات جو کہ میں ہر پولیٹیکل اسٹرولوجیسٹ کے پاس جب ہی بہت حاضر ہوتی ہوں پولیٹیکل سیگمنٹ جب ہم لوگ کرتے ہیں تو یہ بات کو بار بار الیلیبوریٹ کرتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام کلکولیشن ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں اور یہ وہ زائچہ نیوٹرل ہی ہے تو سر بھی جو ہے وہ نیوٹرل رہ کر گفتگو کرتے ہیں اور ہم نیوٹرل رہ کر کی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کی رائے اور یہ جو تمام سوالات ہیں اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ملکی صورتحال کے بارے میں آپ کیا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں زور بتائے گا اسے کے ساتھ اپنی مزبان کو دیجئے اجازت اللہ نکے پارے